ہی دوستوں کیسے آپ i hope آپ سب اچھے ہوں گے اور آپ کے پلان بھی ہیلڈی ہوں گے کیونکہ ابھی پہت زیادہ گرمی ہے اس لئے اپنے پلان کو بچا کے رکھئے کچھ پلانٹ ہوتے ہیں ان کو سیمی دوپ چاہیے ہوتی ہے لیکن ابھی سیمی سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے لیکن ابھی سیمی سن لائٹ بھی آپ کے پلانٹ کے لئے خطرناک ہو سکتی ہے اس لئے اپنے پلانٹ کا خاص طور سے اپنے پلانٹ کا خاطط دھیان رکھئے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ایک بیوٹی فل سا سکولین ویسے تو یہ الوی ویرا کی فیملی سے ہی بلونگ کرتا ہے اس کی فیملی کا ہے لیکن اس کی پتیاں ہارڈ ہوتی ہیں اور زیادہ بڑی نہیں ہوتی جیسے الوی ویرا کی پتیاں لمبی لمبی ہو جاتی ویسے اس کی لمبی نہیں ہوتی یہ اسی سیپ میں فیلتا رہتا ہے اور پھر اس کی روٹ میں نئے پلانٹ بھی آ جاتے ہیں یہ دیکھئے میرے پاس اس طرح کے تین طرح کے پودے ہیں اس طرح کے سکولینٹیں وہ تین طرح کے ہیں اور تینوں ہی اپنی جگہیں بہت سندر ہیں ان سب پودوں کو کم پانی چیئے لیکن دھوپ پوری چاہیے اس کو پوری سن لائٹ چیئے پوری سن لائٹ میں رکھیں گے تو گروہ اچھی ہوگی اور دکھنے میں بھی سندر ہوگا یہ دیکھئے اس کی جو پتیاں ہوتی وہ بہت ہارڈ ہوتی ہیں اور اس میں وائٹ وائٹ سی لائننگ بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی جو سیرے ہوتے ہیں پتی کے اس کے اوپر چھوٹا سا کھاٹا ہوتا ہے اور آپ دیکھئے ایک اور جیدہ خوبصورت سی چیز یہ دیکھئے اس گملنگ کے اندر آپ کو جو یہ ڈنڈی دکھائی دے رہیے اس کے اوپر دیکھئے اس کے فلاورز ہیں یہ دیکھئے دو تین فلاورز کھلے ہوئے ہیں لیکن سارے نہیں کھلے ہیں یہ بھی دو تین دن میں کھل جائیں گے تو اس کو دھوپ چاہیے کم پانی جی اس لئے فرنس دیان رکھئے اور آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا لائک کیجئے شیئر کیجئے سسکرائب کیجئے انسٹاگرام پر فولو کیجئے کمنٹ کیجئے اور اس دھوپ میں اپنے پلانٹس کو بچا کے رکھئے تینکیو سو مچ فرنس